اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ آلو چکن رولز کی ریسپی شیئر کروں گی جیسے آپ لوگ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اس میں چیز بھی سٹف کریں گے اور بینہ چیز کے بھی بنائیں گے بہت ہی سمپل ریسپی ہے لیکن بہت سے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ آلو کے سنیکس یا کٹلس چپ بھی بنائیں تو وہ شیپ لوز کر جاتے ہیں اوئل میں جا کے بکھر جاتے ہیں تو آج جس طریقے سے میں ریسپی شیئر کروں گی اسے آپ لوگ فولو کر کے بلکل پرفیکٹ پوٹیٹو سنیکس کر پہ بنا سکتے ہیں تو آج پھر جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ 500 گرامز مطلب کہ آدھا کلو میرے پاس آلو ہیں آلو کو بوئل کر کے میں نے تھنڈا کر لیا ہے آپ نے آلو تھنڈے کر کے یوز کرنے ہے چاہے تو میش کر کے تھنڈے کر لیں یا پھر تھنڈے کر کے میش کر لیں جیسے بھی آپ کو آسان لگے لیکن جب آلو گرم ہوتے تو اس کے اندر مویسچر ہوتا ہے اگر آپ اسی طرح یوز کریں گے تو وہ پانی چھوڑ دیں گے چکن 500 گرام مطلب کہ آدھا کلو چکن تھا بوئل کر لیا ہے بوئل کرنے کے بعد تھنڈا کیا ہے اور اس کا پانی ڈرائی ہونے کا ویٹ کیا پانی بلکل بھی نہیں ہے چکن کے اندر اور اس کو شرڈ کر لیا ہے ایک کپ برڈ کرمز ہیں اور یہ تازی برڈ کو میں نے گرائنڈ کیا ہے سوکھی برڈ نہیں ہے دو کھانے کے چمچ کھٹا ہوا دنیا ہری مرچ اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیے گا تین سے چار کھانے کے چمچ باریک چوب کیا ہوا پیاز ایک کھانے کا چمچ خوشک دنیا چلی فلیکس مطلب کہ کھوٹی ہوئی لال مرچیں ایک چائے کا چمچ کالی مرچوں کا پاودر ڈیر چائے کا چمچ یا پھر اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیے گا زیرا پاودر ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ صرف ہلکا سا ٹچ ہے ایک چتائی چائے کا چمچ نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیے گا ان تمام چیزوں کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس ریزپی میں میں نے لال مرچوں کا پاودر بلکل بھی یوز نہیں کیا اس کا مین جو ذائقہ ہے وہ کالی مرچ کا آئے گا تو اگر آپ کو مرچیں کم لگے تو آپ نے ڈال لینا ہے اگر یہاں پہ آپ کسی بھی چیز میں پانی ہوا نا تو ٹیکسچر اس طرح سے ٹائٹ نہیں ہوگا جیسا کہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ تھوڑے سی بریڈ کرمز اس میں اور ڈال لی جیگا اور نمک بھی چکھ لیں اگر نمک مرچ کم ہے تو ابھی آپ ڈال سکتے یہ دیکھیں اگر اس طرح کا نہ ہوا تو تھوڑے بریڈ کرمز ڈال لی جیگا لیکن کوئی آٹا وگرہ مرڈ ڈال لی گا اب جو بھی سائز آپ کو بنانا ہے آپ اس کے رول بنا سکتے ہیں میں اس میں چیز کے ساتھ بھی بناؤں گی اور بینہ چیز کے بھی بناؤں گی اور یہ اوئل میں کیوں بھی کرتی ہیں ابھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے بلکل پرفیکٹ طریقے سے تیار کریں گے چلے تمام جو ہے نا ہم نے اسی طرح سے بنانے کچھ میں چیز کے ساتھ بناوں گی وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں میں نے اس کا مکسٹر لیا ہے ہاتھوں پہ پھیلا کے موزریلہ چیز کا چھوٹا سا ایک پیس رکھ ہے اگر آپ کو چیز نہیں پسند تو آپ بینہ چیز کے بھی بنا سکتے ہیں میں دونوں اپشنز دے رہی ہوں آپ چیز کے ساتھ بنایں یا پھر بینہ چیز جن کو پسند ہے چیز وہ یوز کر لیں اس طرح سے آپ نے اس کی شیپ دے دنی ہے ماشاءاللہ سے تمام رول میں نے بنا کے تیار کر لی ہیں جتنے بھی رول بنے ہیں وہ اسی بورٹ پہ ہیں آپ ویڈیو کو پوز کر کے کاؤنٹ کر سکتے ہیں فرس ٹو روز جو ہیں وہ ویڈاوٹ چیز ہیں تھرڈ رو چیز کے ساتھ میں نے بنائے ہیں تھوڑے گبلے گبلے سے یا نا موٹے موٹے وہ چیز کے ساتھ ہیں یہاں پہ کوٹنگ کے لیے دو انڈے لیں گے ایک سے ڈیر کھانے کا چمچ دودھ ڈال ہے اور دو چھٹکیاں نمک یا پھر اپنے ذائقے کے مطابق ڈالی جیگا اور اسے اچھے سے آپ نے بیٹ کر لینا ہے چلے اب کوٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ایک ایک رول لیں گے اور ایک ایک کو ہم دو کوٹ کرنا سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے اس کو میدے میں اچھی طرح سے کوٹ کریں گے جب کور ہو جائے میدے میں تو جو ابھی انڈے کا مکسٹر تیار کی ہے فورک کی مدد سے اس میں رول کریں گے تاکہ ہاتھ ہمارے گندے نہ ہوں اور برڈ کرم چویں اس میں پھر اس کو اچھے سے کوٹ کر لینا ہے میدے میں کور کرنے کا فائدہ یہ ہے ایک تو یہ سیکیور ہو جاتی ہے اس کی بائننگ ہو جاتی ہے دوسرا اس کی اوپر بڑی مزے کی کوٹنگ کی لیئر بنتی ہے کرسپی سی تو میدے میں آپ نے کور کرنا ہے انڈے میں ڈپ کرنا ہے برڈ کرمز میں اس کو پھر سے آپ نے کور کر لینا ہے اچھے طریقے سے پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیں اور یہ وہی میدہ ہے جو بھی پچھلے دنوں میں نے فرائیڈ چکن بائرس کی ریسپی شیئر کی تھی اس میں سے بچا تھا اور اس میں تھوڑا سا کون فلار ڈالا ہوا ہے میرے پاس بچا ہوا تھا تو میں نے یوز کر لیا ہے ادر وائز اگر آپ نیا لے رہے ہیں تو پھر میدے میں ہی صرف آپ نے رول کرنا ہے بہت سے لوگ پوچھتے کہ جو میدہ بچ جاتا ہے فرائیڈ چکن بنانے کے بعد اس کو کیسے یوز کریں تو میرے چینل پر بہت سے کٹلس کی ریسپی اس طرح کی آپ لوگ اس طرح یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا کون فلار اس کے اندر لیکن ضروری نہیں ہے کون فلار ڈالنا میں یہ ضائع نہیں کرنا چاڑی تھی اس لئے میں نے یہی یوز کر لیا ہے آپ اس کو کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کر سکتے ہیں میں اسے زپلو بیگ میں نہیں رکھتی میں ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھتی ہوں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ اس کو رکھیں گے یہ ایسے ہی رہیں گے اگر زپلو بیگ میں رکھتے ہیں تو وہ اگر کسی چیز سے ٹکڑاتی ہیں تو شیپ ہراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس طرح سے یہ ایسے ہی رہیں گے ایک لیر میں نے رولز کی رکھی ہے پھر پلاسٹکی شیٹ پھر رول ایک مہینے کے لئے آپ اس کو فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں کوکنگ آئل لیں گے جتنی بھی ضرورت ہوگی سٹک ٹیسٹ کریں گے سٹک کے اردھ گٹ ہلکے ہلکے جب ببلز ہوں گے تو اویل آپ کا ریڈی ہے کیونکہ ہم نے اس کو میڈیم لو ہیٹ پر فرائی کرنا ہے زیادہ تیز آنچ پر فرائی نہیں کرنا میں ڈیپ فرائی کر رہی ہوں لیکن آپ چاہیں تو کم اویل میں بھی سے فرائی کر سکتے ہیں جتنے بھی آرام سے آ جائیں گے آپ اتنے ڈال لیں برطن کے حساب سے لیکن چمچ بلکل نہیں چلانا ہے جب تک یہ ہلکے ہلکے کرسپی ہونا سٹارٹ نہ ہو جائیں اب دیکھیں یہ کرسپی ہونا سٹارٹ ہوگے تو ابھی میں نے چمچ چلایا اس میں ہم اس کو ڈیپ فرائی کریں تو بار بار ہلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک جیسا کلر ہے اگر تو کام اویل میں بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو موف کرنا پڑے گا تو یہ یہ یہاں پہ آپ کلر چک کریں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا سا لائٹ سا کلر ہے لیکن پرسنلی مجھے تھوڑا سا ڈار کلر پسند ہے میں نکال کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس طرح سے یہ ریڈی ہیں اویلی بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ رائٹ ٹیمپریچر پہ کوک کی ہے میں اس کو کچھ سیکنڈ اور فرائی کروں گی یہ کچھ سیکنڈ میں نے مزید اور فرائی کیا کیونکہ مجھے سوڑا سا ڈار کلر چاہیے تھا تو آپ اپنی مرزی کے ہداپ سے فرائی کیجئے گا یہ والے جو دو تھے یہ چیز ٹک والے تھے چیز والے بھی کرسپی ہیں اور ویدہو چیز والے بھی کرسپی ہیں یہاں پہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین قسم کے رول بنتے ہیں ذائکے دار اور کرسپی باہر سے کرسپی اندر سے سوفٹ سٹیپ بے سٹیپ ریسپی پولو کریں گے تو آپ کے بھی رول بلکل ایسے ہی تیار ہوں گے اویلی نہیں ہے کوئی بھی گریسی نہیں ہے میں نے ٹیشو پیپ پر اخبار کسی بھی ایسے کاغذ کا استعمال نہیں کیا ڈائریکٹ سرونگ پلیٹ میں نکال ہے کوئی بھی اویل نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو رائٹ ٹیمپریچر پہ کوک کیا ہلکی آنچ پہ فرائی مت کیجے گا انشاءاللہ ریسپی تو ٹرائے کرنی بنتی ہے آپ لوگوں کو ضرور ضرور پسند آئے گی اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ ایک اور آسان اور یونیک سٹائل میں فرائی چکن سکیورز یا آپ کے فرائی چکن سٹکس کی ریسپی شیئر کروں گی گھر پہ پرفیکٹ کرسپی کرمز کس طرح سے تیار کیے جا سکتے ہیں یا آج اس ویڈیو میں سٹیپ بے سٹیپ بہت ہی آسان طریقے سے ایڈیا ہے تو ویڈیو کو بھی نہ سکپ کیے دیکھئے گا تاکہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپ سٹرمز نہ ہو جائیں without wasting any time let's get started بسم اللہ الرحمن الرحیم مکسنگ بال میں ایک انڈا لیں گے جو کہ روم ٹم ٹریچر پہ ہے لال مرچوں کا پاوڈر آدھی چاہے کا چمچ یا پھر ذائقی کے حساب سے کم زیادہ کیا جا سکتا ہے کالی مرچیں موٹی کورٹی ہوئی آدھی چاہے کا چمچ نمک ڈالیں گے اپنے ذائقی کے حساب سے یا پھر ایک چاہے کا چمچ خوشک دنیا پاوڈر آدھی چاہے کا چمچ زیرہ پاوڈر آدھی چاہے کا چمچ حلدی پاوڈر ایک چتھائی چاہے کا چمچ لہسن پاوڈر ایک چاہے کا چمچ کورٹی ہوئی لال مرچیں آدھی چاہے کا چمچ تھوڑا سا اس میں یلو فوڈ کلر ڈالیں گے پیلا زردے کا رنگ آدھی چوٹکی کے برابر ہارٹ ساوس یا پھر چلی ساوس ایک چاہے کا چمچ یا ذائقی کے حساب سے اگر آپ اس کو سپائسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ ہارٹ ساوس یا پھر چلی ساوس ڈال سکتے ہیں اور چاہے ہیں تو لال مرچوں کا پاوڈر بھی زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے یہاں پہ پانچ سو گرام مطلب کہ آدھا کلو بونلس چکن پریسٹ ہے جت کو لمبائی میں منی سٹرپس میں کٹ کر لی ہے بہت اچھے طریقے سے چکن کو ہم لوگوں نے مکس کرنے اس مارینیشن میں اور ماشاءاللہ سے آپ اس کی رنگت چیک کریں کیا بہترین قسم کیس کی شکل ہے تو بہت زبردست چکن کا ذائقہ آئے گا اس طریقے سے ٹھیک ہے یہاں پہ کانکلار جو سوپ میں ڈالا جاتا ہے دو سے تین کھانے کے چمچ میں نے بہت زیادہ بھر بھر کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں تو تقریبہ میں نے تین کھانے کے چمچ یہاں پہ کانکلار کا استعمال کیا ہے چکن کے پیسیز میں پانی بلکل بھی نہیں تھا ٹھیک ہے تو چکن آپ واش کر کے ڈرائے کر کے پھر یوز کیجئے گا تازہ لیمون کا رس ایک کھانے کا چمچ لیمون کا رس تازہ استعمال کیجئے گا اور اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے آپ دیکھیں بہت زیادہ کانسلار نہیں ڈالا آٹک کی بہت موٹی لیئر نہیں ہے اس کے اوپر اس طریقے سے ہونا چاہیے کور کر کے آدھا گھنٹہ یا پھر ایک گھنٹہ اس کو ریسٹ دیں گے ریسٹ دینے کے بعد یہاں پہ بیمبو سکیورٹس لیں گے جو لکڑی کی سٹکس ہوتی ہیں جس میں کباب وغیرہ بنایا جاتے ہیں اس کے اندر اس کو لگا لیں گے ویڈیو میں گور کریں اس طریقے سے آپ نے اس کو اندر لگا لینا تمام چکن سٹپس کو اس طرح سے ہی لگا لیں گے اور اس کے بعد سمپل میدے میں اس کو کوٹ کریں گے میدے کے اندر کوئی چیز میں نے ایڈ نہیں کی ہے یہ بالکل پلین میدہ ہے جس کو آل پرپس فلاور بھی بولتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے کوٹ کرنا ہے میک چور کہ آپ اچھے طریقے سے اس کے اوپر میدہ لگائیں جار دیں داکہ ایکسٹرا جو میدہ وہ اتر جائے پانی میں ڈپ کریں گے پانی نہ ہی تھنڈا ہے نہ گرم ہے نورمل روم ٹیمپریچر پر نلکے کا پانی جو ہوتا ہے بس وہی اس کی ہے ڈپ کریں گے پانی میں کوئی ایک منٹ یا سیکنڈ کا حساب نہیں ہے ہر طرف سے اور جب آپ کو لگے کہ اچھی طرح سے میدہ لگ گیا ہے پھر آپ اس کو گول گول گماتے ہوئے اس کے کرمز بنائیں گے اگر آپ دباتے رہیں گے تو بہت موٹی میدے کی لیئر بن جائے گی جو پاپر سا بن جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے گماں گماں کے کرمز بنانے جار دیں گے تاکہ ایکسٹرا آٹھا میدہ جائے اس کا نکل جائے تو یہاں پہ میں نے بہت زیادہ کرمز نہیں بنائے کیونکہ یہ ریسیپی یہ سنیک ٹائم کے لئے لیکن اگر آپ بہت زیادہ کرمز بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں سیم اسی طرح جیسے میں نے زنگر برگر میں بنانا سکھائے تھے جو کہ الحمدلللہ ایک سپر ہیٹ ریسیپی رہی یہاں پہ ایک فری پین میں میں نے کوکنگ ہوئے لیا جتنی بھی ضرورت ہو کہ برطن کے حساب سے سٹک ڈال کے ٹیسٹ کریں گے جب سٹک کے ارد گرد آپ کو بابلز نظر آئے تو اس ٹائم پہ آپ اس کے اندر چکن کی سٹک ڈالیں گے آپ نے میڈیم میڈیم لو ہیٹ پہ فرائے کر جب تک چکن کا کچھ پن ہتم نہ ہو جائے چمج آپ نہیں چلائیں گے اگر اس کی کوٹنگ اتر جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں تین منٹ کے بعد یہ اس کی کنڈیشن ہے سائٹ کو چینج کرتے ہوئے آپ اس آپ کوئی بھی فرائے والی چیز ہو اس کو ٹیشو پیپر اخ پار بگر آپ یہ مت نکال کریں کسی چننی میں یا سٹرینر میں نکال کے رکھ دیں تاکہ ایکسٹرا جو اویل ہے وہ نکل جائے تو پھر وہ کرسپی بھی رہیں گے اویلی بھی نہیں ہوں اگر آپ اویل میں ڈال لیں تو یہ اویلی ہو جائیں گے سکرین میں آپ دیکھ سکتے ماشاءاللہ سے چکن بلکل بھی اویلی نہیں ہے دوسرا یہ کہ اس کے اوپر موٹی موٹی میدے کی لیئر نہیں ہے ماشاءاللہ یہ دکھنے میں جتنے پیارے لگ رہے ہیں کھانے میں سے کئی ہارڈ ڈپ ساتھ میں سرکی ہے آپ کو اس کی رسیپی بھی میرے چینل پہ مل جائے گی چکن دیکھیں ہاتھ لگانے سے ٹوٹ ہے اس قدر یہ اچھے طریقے سے گل جکا ہو ہے تو آپ کرمز دیکھیں موٹی میدے کی لیئر بلکل بھی نہیں ہیں بہت لائٹ سے میں کرمز بنایا لیکن اگر آپ زیادہ کرمز بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ سرچ کریں zinger burger by cooking with passion یا پھر fried chicken bites by cooking with passion بہت ہی زبردست بہترین پرفیٹ fried chicken آپ باہر سے زیادہ چگر پہ تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو رسیپی کو step by step useful tips and tricks کے ساتھ پھولو کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ آپ یہ کہیں گے کہ گر کا جو fried chicken وہ باہر سے کئی گناہ زیادہ بنتا و budget friendly بھی ہے اسلام ویقم آج آپ کے ساتھ bread chicken bowls یا پھر bread pizza chicken bowls کی ریسیپی شیئر کروں گی بہت ہی سیمپل اور زبردست ریسیپی ہے یونیک ریسیپی ہے اگر تو آپ لوگ نیو ہیں میرے چینل پہ تو سبسکرائب کرنا مت بھول گا اور آج پھر ریسیپی سٹارٹ کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ایک پین لے لیا ہے اس میں ایک کھانے کا چمچ میں نے دیسی گی استعمال کیا ہے cooking oil بھی یوز کیا جا سکتا ہے تین کھانے کے چمچ میں نے پیاز ڈالیا چاپ کیا ہوا زیادہ اگر ڈالنا چاہیں تو تھوڑے سے زیادہ قونٹیٹی بھی کی جا سکتی ہے دو کھانے کے چمچ میں نے شملہ مرچ باریک کا ٹی وی ڈالیا کسی بھی کلر کی یوز کی جا سکتی ہے میرے پاس یہی کلر کی تھی تو میں نے یہی استعمال کر لیا لیکن ضروری نہیں سبز والی بھی ڈالی جا سکتی ہے ہری مرچے ایک کھانے کا چمچ چوپ کر کے یا پھر اپنے ذائقے کے مطابق ہری مرچے کتنی تیک ہیں جتنی آپ کو پسان دو اسی کے مطابق ڈالی گا دو سو گرام چکن ہے اس کو میں پانی میں بورل کر کے شرٹ کر لیا پانی میں کچھ پی نہیں ڈالا تھا صرف چکن تھا آدھی چائے چائے چمچ یہاں پہ پیزا سوس ہے یہ میری ہوم میٹ پیزا سوس ہے تو اس میں نمک اور مرچ پھر میں اسی حساب سے ہی ارجز کیا تو آپ دیکھ لی جائے گا جیسی پیزا سوس کا ٹیسٹ ہوگا اسے کے مطابق پھر آپ نے نمک مرچ ڈال لی ہے آدھی چائے چائے فریش ڈال دیں لیکن اس سے بہت ہی مزے کا ذائقہ آت ہے اگر آپ کو اٹالین پیزا پسان دیں پھر تو مست آپ نے ضرور ڈال اس کے اندر اور میری پیزا سوس میں اوری گانو اور ڈرائی پارسلی موجود تھی اس لئے میں نہیں ڈال اگر آپ کے پیزا سوس میں ناروں کو بلکل ضائع نہیں ڈال کریں گے کسی چوپر میں ڈال کے اس کے بریڈ کرمز بنائیں گے چکن کا مکسچر ہم لوگ نے اچھی طرح دیفرن ورائیٹی میں آپ سیم چکن کو یوز کر سکتے اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ میں کو بنا دکھاؤں تو مجھے کامرن سیکشن میں بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور ریسی پیز شیئر کروں گی بہت ہی زبردست سٹفنگ ہے ضروری نہیں کہ بول ہی بنائیں پانی میں ہلکا ہلکا اس لئے ڈپ کیا کہ جب میں نے پچھلے سال بریڈ بولز بنانا سکھائے تھے تو کافی لوگوں کی کمپلین آئی تھی کہ بریڈ ان کی گل جاتی ہے تو پورا پانی میں ڈپ نہیں کیا میں نے ہلکا ہلکا پانی سے گیلا کر ہاتھوں سے پریس کیا اور اپنی مرضی سے آپ نے چکن کی سٹفنگ ڈال لی یہ دیکھیں میں ہلکا ہلکا پانی لگا رہی ہوں جن لوگوں نے کمپلین کی تھی کہ بریڈ ان کی ٹوٹ جاتی ہے اگر بریڈ اچھی ہے تو پانی برداشت کر لے گی لیکن اگر بہت ہلکی بریڈ لائٹ ویٹ پانی برداشت نہیں کر سکے گی اگر اس طرح بھی نا ٹھیک بنے تو پھر آپ نے ہاتھ گیلے کر کے تو تب آپ نے بریڈ کو دبانا تو اسے ہی وہ گیلی ہو کے پرپس یہ یہ کہ ہم نے بریڈ کو گیلہ کرنے سائیڈ سائیڈوں سے نہیں کیا تھا بیسی کلی میں بہت چھوٹی تھی سکول میں میری بہن بنایا کرتی تھی بڑی والی تو وہ بریڈ کرمز میں رول نہیں کرتی تھی تو بریڈ کرمز میں رول کرنے کا پرپس یہ ہے کہ اگر کوئی سواق رجے تو اندر سے سٹفنگ باہر لیک نہ ہو سکے دو ہفتوں کے لیے آپ ایر ٹائٹ ڈبے میں ڈال کے سٹور کر سکتے ہیں کوکنگ آئل لیں گے سٹک ڈال کے ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر تو سٹک کے ارد نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے آئل ریڈ ہے فرائی کرنے کے لیے احتیاط سے اندر بول ڈالیں جتنے بھی آسانی سے آسکے آور کراؤ نہیں کریں گے میڈیم لو سے میڈیم ہیٹ تک اس کو فرائی کیا جا سکتا ہے لو ہیٹ پر فرائی نہیں کریں گے ماشاءاللہ جو میری بریڈ رول کی ریسیپی ہے فیس بک پہ کافی ہیٹ گئی تو کچھ لوگوں نے کومنٹ کیا ایک تو بریڈ ٹوٹ جاتی ہے دوسرا یہ کہ اویلی ہو جاتے ہیں اویلی تب ہوں گے جب آپ اس کو لو ہیٹ پر فرائی کریں گے یا پھر تھنڈے اویل میں ڈال دیں گے یا پھر تو اس لئے احتیاط آپ نے کر نے جیسے آپ سٹک ڈال تو ہلکے ہلکے سے آپ کو سٹک کرد گرد ببل نظر آنے چاہیے پھر آپ نے اس کے اندر بول ڈال کبھی بھی اویلی نہیں ہوں گے اب اس کو بنے پندرہ بیس منٹ ہو گئے ہیں تو آپ دیکھیں کتنے کرسپی ہیں شکل سے آپ کو پتہ چاہ رہا ہوگا بلکل بھی اویلی نہیں گریسی بلکل بھی نہیں آپ چیک کریں اور کرسپی ماشاءاللہ کتنے ہے یہ دیکھیں آپ کو چیز سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بلکل فریش نہیں پندرہ بیس منٹ ہو گئے لیکن ابھی بھی کرسپی اندر سے بریٹ دیکھیں کوئی اس نے اویل جذب نہیں کیا چیک کر لیں آپ جن لوگوں کو کمپلین تھی آپ لوگ پلیز ٹیمپریچر مینٹین کیا کریں لو ہیٹ پہ بھی ٹھیک نہیں ہے ہائی ہیٹ پہ ٹھیک نہیں دعا میں یاد رکھنا پلیز مات بولیے گا خوش رہیں اللہ حافظ سیار بچوں کو برکو انشاءاللہ سب کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے یہاں پہ بینہ ٹائمز ہے کی ریسپی سٹارٹ کرتی بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 گرام آلو جسے بوائل کر کے میش کر لیے تھنڈا کر لیے تھنڈا کر کے یوز کریں گے بون مرچے چھوپ کی ایک کھانے کا چمچ یا پھر ذائقی کے حساب سے دھنیا تین تچار کھانے کے چمچ چھوپ کیا دھنیا میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے دو کھانے کے چمچ برڈ کرمز آپ لوگ برڈ کے سلائس لے گی گرائنڈ کر کر استعمال کر سکتے ہیں نمک اپنے ذائقی کے حساب سے پہلے کم ڈال گا بعد میں آپ مزید اور ڈال سکتے ہیں تازی کھٹی ہوئی کالی مرچے ایک چھوپ چھوپ یا پھر ذائقی کے حساب سے زیرہ آدھی چھوپ زیرہ پاؤوڈر دھنیا پاؤوڈر آدھی چھوپ 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 کباب نرم و یہ ریسیپ آپ لوگوں کے لئے ہے اس طرح سے جب آپ کباب تیار کریں گے تو آپ کے کباب کی پیٹی کبھی بھی سوفٹ نہیں ہوگی آپ اس کو ہاتھوں میں دبا کے چیک کریں اگر اس طرح سے یہ ٹائٹ ہے اس کا مکسچر تو ٹھیک ہے اگر آپ کو نرم لگے تو اس میں برڈ کرمز مزید اور ایڈ کیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ اپنی مرضی کے حساب سے جتنا بھی آپ کو سائز بنانا ہے پیٹی کا مکسچر لیں گے ہاتھوں میں دبا کے مل بنائیں گے اور ہتھیلی میں پرس کر کے پیٹی کی شیف دے دیں گے چلے اب چیز سٹوف کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں سیم جتنا بھی آپ کو مکسچر لیں گے اپنی مرضی کے حساب سے لیں گے اس کو پھیلا لیں گے اور موزوریلا چیز میں نے یہاں پہ یوز کیا آپ چاہے تو چیڈر چیز بھی یوز کر سکتے ہیں بقریبا ایک کھانے کا چمچ یا پھر جتنا بھی آپ کو چیز پسان دو آپ اپنے حساب سے ڈالی گا اچھے سے اس کو سیل کریں گے سیل کرنے کے بعد پھر سے اس کا ہم لوگ بول بنا دیں گے میں نے یہاں پہ شرڈڈ موزوریلا چیز کا استعمال کیا لیکن آپ اپنی مرضی کے حساب سے کوئی بھی چیز ڈال سکتے ہیں ہتھیلیوں میں دباتے ہوئے پیٹی کی شیپ دیں گے اور اسی طرح سے تمام آپ نے کٹلس تیار کر لینے ماشاءاللہ سے آپ یہاں پہ چیک کریں کیا زبردست قسم کے کباب ہمارے تیار ہوئے ہیں اتنی کونٹیٹی میں سات سے آٹھ کٹلس آپ آسانی سے تیار کر سکتے ہیں ایک انڈا لیں گے یہاں پہ اور اس میں ایک چھٹکی نمکتہ دیں گے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے انڈے کو پھینٹنا ضروری ہے اس لیے آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے پھینٹیے گا جو کباب ہم نے تیار کی ہیں ایک ایک کباب لیں گے اس کو انڈے میں پہلے ڈپ کریں گے آپ گھوٹ سے چیک کریں کباب سوفٹ نہیں ہے بلکہ اچھے ہاتھ سے ٹائٹ کباب تیار ہوئے ہیں انڈے میں اس کو اچھے طریقے سے اولٹ پلٹ کر کے ڈپ کریں گے اور پھر بریڈ گرمز آپ کو بھی بریڈ فلائس لے کے گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں دو تین دفعہ اولٹ پلٹ کر کے آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو کوٹ کریں گے اور جار دیں گے تاکہ ایکسٹر بریڈ گرمز اتر جائیں اب آپ اس کو کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں یا زیپ لوگ بیگ میں ڈال کے ایک مہینے کے لیے فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں ایک فرائی پین میں کوکنگ اوئل لیں گے لگری کی سٹک ڈال کے چیک کریں گے جب سٹک کے ارکیٹ بابلز نظر آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اوئل آپ کا فرائے کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے پین میں جتنے بھی کباب آسانی سے آئیں گے اتنے ڈالیں گے اولٹ پولٹ کرتے ہوئے میڈیم لو ہیٹ پہ آپ نے کو فرائے کرنے اتنی دے جتنا بھی کلر آپ کو پسند ہے مجھے تھوڑا سار ڈال کلر پسند ہے جیسا کہ آپ نے اس سے پچھلی کٹلس کی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا میں تھوڑا ڈال کلر رکھتی ہوں لیکن ضروری بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ کو لائٹ کلر پسند ہے تو آپ اپنے مرسی کے حساب سے اس کو ارجسٹ کیجئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھیں زبردست کس ہوں گے کٹلس ہمارے تیار ہوگے ماشاءاللہ آپ اس کی رنگت چیک کریں اور اس کی آواز سنیں کس قدر کرسپی ہیں تو دیکھا آپ نے کس قدر کرسپی اور ذائکے دار یہ لگ رہے ہیں میں آپ کو جو چیز کے ساتھ بنایا ہے میں آپ کو طور کے دکھا دھتی ہوں کس قدر ذائکے دار مزدار اور حبصورت یہ کٹلس لگ رہے ہیں چیز کمپلیٹلی اس کی میلٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اگر تو آپ کو چیز پسند ہے تو پھر ڈیفنیٹلی آپ چیز طرف کر کے بنائیے گا اگر آپ کو چیز نہیں پسند تو بینہ چیز کے بھی یہ بہترین قسم کے تیار ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بچوں کے لیے بنانے ہیں تو پھر بچے چیز کے ساتھ اور جلدی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ جب اس رائیسپی کو ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی لیکن کچھ ٹپس ہیں جو آپ لوگوں نے فالو کرنی ہیں کالی مرچیں آپ کوشش کیجئے گا کہ تازے گرائن کر کے ڈالیں یا پھر کم سے کم گھر کی گرائن کی بھی ڈالیں جو بزار کی ہوتی ہیں ان کا اتنا ذائقہ نہیں ہوتا دوسرا یہ کہ جو اپنے چیز کے ساتھ پیٹیز تیار کی ہیں اسے آپ لوگ توری ہلکی آنچ پر فرائے کریں گے تاکہ چیز اندر تک ملٹ ہو جائے تیسائی ہے کہ جب آپ اس کو فرائے کریں گے تو کسی ٹیشو پیپر پر مت نکالیے گا آپ اگر اس کو صحیح ٹیمپریچر پر فرائے کریں گے تو یہ اویلی بلکل بھی نہیں ہوں گے باہر سے کرسپی اندر سے سوفت ذائقہ دار بہترین must try recipe بنتی ہے اس سے پہلے جو میری وائرل ویڈیو رہی الحمدلہ پوٹیٹو چکن کٹلس وہ بھی چیک کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا اپنی فرنس ان فیاملی کے ساتھ اپنی دعا میں آدھ رکھیے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانتے رہیں اللہ حافظ